کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا میزائل شاہین تھری ایران کو دینا چاہتا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میزائل دے گا اور وہ میزائل ایران پھر اسرائیل پر فائر کرے گا لیکن پاکستان جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دار ملک تھوڑا ہے ایک آٹامک پاور ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے طرف سے کچھ ہتھیار دے دے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کر لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز پر کوئی سٹوڈنٹ مومنٹ چلنے مالی ہے کوئی طلبہ کی ایک تحریک شروع ہونے مالی ہے پریس کلپ اسلامباد میں جسے نیشنل پریس کلپ بھی کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی کٹ بھی کیا تھا اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں کوئی نعرے بھی بلانگ کیے تھے اور بڑے سخت قسم کی وہاں پہ زبان استعمال کی گئی تھی ہم دو سائشوں کا آج ذکر کر رہے ہیں ایک پاکستان کے اندر سے ہے اور ایک پاکستان کے باہر سے ہے پاکستان کے خلاف جو پاکستان سے باہر سے ہے وہ تو میں بتاتا ہوں لیکن جو اندر سے ہے اس کے تانے بانے بھی باہر ہی جا ملتے ہیں تو پہلی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر ایک ایسی درفنتری چھوڑی ہے جس کا ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا ہو اسرائیلی میڈیا وقتاً فوقتاً پاکستان کے بارے میں بیس لیس لیکن ایسی خبر ضرور دیتا ہے کہ جس سے ایک دفعہ پہنچال آتا ہے یعنی کہ پاکستان تلویب سے کوئی جہاز اڑا اور وہ اس نے کہیں اردن میں سٹے کیا اور پھر وہ اسلامباد اترا اور اس میں کوئی خاص شخصیت تھی اور پھر یہاں سے ادھر گئے یہ بھی ایک خبر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ اسرائیلی میڈیا نے ہی دی تھی اس بار یروشلیم ٹائمز نے یہ خبر دی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا مزائد شاہین تھری ایران کو دینا چاہتا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزائل دے گا اور وہ مزائل ایران پھر اسرائیل پر فائر کرے گا مطلب دیکھیں کہ کیسے تانے بانے انہوں نے ملائے ہیں اور بسیکلی ایران کے ساتھ ہمارے جو نیوکس یا مزائل پروگرام کے حوالے سے ایک ہسٹری بھی ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا پہلے بھی ایک انٹروورسی رہی کہ شاید ایران پاکستان جو ہے وہ ایران کو نیوکس ٹکنالوجی دے رہا ہے اور نیکل بوم بنانے میں فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس وقت بھی بہت کچھ ایسا ہوا تھا کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی اور لیکن خیر بروقت اس معاملے کو جو بھی جہاں جہاں سے بھی جو اس میں کوئی بات ہو سکتی تھی اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور پھر یہ کہ اس میں کلیریٹی آ گئی لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہ اصل میں تھا بھی یا نہیں تھا اور اس میں تھا تو کیا تھا کچھ انڈویجولز کی کوئی ایفرٹ جو ابھی انہوں نے شروع ہی کی تھی اور اس کو پاکستان لیول کا بنا گئی یعنی کہ پاکستان کی پالیسی کا ایک ایشو بنا گئی تو اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو پھر ٹائم لی جو پکڑ لیا گیا لیکن بہت سے ذہنوں میں بھی وہ ساری سٹوریز تو ہوں گی اور میڈیا میں بھی ہوں گی اور جب یہ آپ کہیں گے کہ شاہین تھری جو ہے مزائل وہ پاکستان اس کو دے رہا ہے تو وہ ساری سٹوریز پچھلی بلا گے پڑا جائے گا لوگ دیکھیں گے اور پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مزائل پروگرام کے حوالے سے پہلے بھی کچھ ساتھشیں رہی ہیں کہ جی شمالی کوریا نے ہمیں فسیلیٹ کیا ہم نے وہاں سے دیا تو یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے اور اس کو جانبوچ کے اسرائیل نے اس موقع پہ چھیڑا ہے اور اس لیے چھیڑا ہے کہ وہ یہ شاید اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی باقی بڑا اٹیک آ رہا ہے تو ایران کو چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کہیں اس میں یہ بات آئے کہ ایران کے پاس یہ اتنی کپیسٹی ہے یا نہیں ہے تو وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائرل پاکستان نے اس کی بڑی کیٹیگوریکلی تردید کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہو تو پھر انا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اٹھا گے اپنے مزائل دوسروں کو دے دے کے دی آپ چلا لیں تو ہاں امریکہ یہ کرتا رہا ہے ماضی میں لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے تو پھر ہر چیز ماف ہے لیکن پاکستان کوئی غیر زمدہ دار ملک تھوڑا ہے ایک اٹامک پاور ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے طرف سے کچھ ہتھیار دے دے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کر لیں تو اس کو مطلب انہیں پتا تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ جب پاکستان میں پہنچے گی تو اس کو دو طرح سے لیا جائے گا ایک وہ جو اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تو وہ کہیں گے اور دوسری طرف وہ لوگ جو پاکستان کے اندر انتشار چاہتے ہیں تو وہ اس کو پھیلائیں گے تو وہ ایسی ہوا اس خبر کو ٹھیک ٹھاک پھیلائیا گیا لیکن خیر اب پاکستان نے اس کی تردید کر دی دوسری جو سازش ہے وہ ہے ایک پاکستان کے اندر سے کہ ایک میسج چل رہا ہے پاکستان سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے پی ایس ایف کے نام سے اور اس میسج میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز پر کوئی سٹوڈنٹ موومنٹ چل رہی چلنے مالی ہے کوئی طلبہ کی ایک تحریک شروع ہونے مالی ہے اور وہ ایک بقیدہ ایک میسج بنا کر پاکستان سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے تو وہ جو ہے وہ پھیلائیا گیا ہے اور کل پچھلے گزشتہ روز انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن نے پریس کلب اسلامباد میں جسے نیشنل پریس کلب بھی کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی اکٹھ بھی کیا تھا اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں کوئی نعرے بھی بلانگ کیے تھے اور بڑے سخت قسم کی وہاں پہ زبان استعمال کی گئی تھی تو اس ساری چیزوں کو اگر آپ لنک کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کون لوگ ہیں بنانا چاہ رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں نا کہ پیالی میں توفان برپا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حسینہ واجد کو اور اس کے والد کو پہلے گلوریفائی کر رہے تھے اور اس کو اپنا ہیرو کہہ رہے تھے آج وہ اس مومنٹ کو جو کہ ان کے خلاف ہے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس میں بقاعدہ اس میسج میں جو میں بتا رہا ہوں عمران خان کی تصویر لگائی گئی ہے اور عمران خان کو رہا کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ تیسے اگستہ کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے ورنہ یہ تحریک شروع ہو جائے گی خیر ایک انانیمس سا میسج ہے جس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن دیکھیں کسی چیز کو پھیلانے میں اس جھوٹ کو اور اس جھوٹ کے نتیجے میں کوئی آگ بڑک اٹھے تو دیر تو نہیں لگتی جس رہا برطانیہ میں ایک فیک نیوز کی بنا پہ اتنے بڑے پیمانے پہ فسادات ہوئے کہ پاکستانی اور مسلمانوں کی جو زندگی ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئی اور وہاں کے جو نصر پرس لوگ تھے انہوں نے فیک نیوز ایک چلائی تھی تو یہاں بھی یہ کام تو ایک عرصے سے جاری ہے اور ایک اور چیز سامنے آگئی ہے یہ والی تو اس کو دیکھیں جو ابھی تک تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے تھوڑا بہت چیک کیا ہے تو یہ ملک کے باہر سے یہ چیز آئی ہے بن کے اور اس کو یہاں فلوٹ کیا جا رہا ہے یہاں اس وقت کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے کتن کوئی مومنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن یہ باہر سے یعنی کہ جو پاکستان کے باہر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے ان کے کرنے سے کوئی کسی قسم کا کوئی تلاتم آئے گا تو اس کی کوئی امید نہیں ہے لیکن یہ سازش ہے اور اس کے تانے بانے بھی میں نے بتایا کہ باہر سے ہی مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کالکلان یہ بھی پدا چلے کہ کوئی بڑی انویسمنٹ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی تیار بیٹھی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں لوگوں کو بھی بہت سے شکایات ہیں لیکن یہ صورتحال کہ کوئی بنگلہ دیش والی صورتحال ہو موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ کریں گے فیل وقت اجازت جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے